یہ دنیا ختم ہونے والی چیز آئے جس طرح سال گزر رہے آئے دن گزر رہے آئے اب مولا کا فرمان سنئے علیب نبی طالب فرماتے ہیں فرمایا میرے شیعے کی ایک نشانی یہ آئے مولا کونسی نشانی آئے فرمایا یہ صرف دنوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا یہ صرف سالوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا مولا کس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے فرمایا علی کے شیعے کی نشانی یہ آئے یہ اپنی ہر لی ہوئی سانس کا حساب کرتا ہے یہ جو سانسیں میں لے رہا ہوں کچھ آپ کی بوڑی میں ایسے فنکشن ہیں آپ چاہو نہ چاہو وہ چلتے رہتے ہیں آپ کے دل پہ آپ کی نہیں چلتی روک کے دکھاؤ یہ دھڑکتی رہے گی آپ کی سانسوں پہ آپ کی نہیں چلتی روک کے دکھاؤ سانسیں چلتی رہیں گی خون کی گردش جو آپ کے بدن میں اس پہ آپ کی نہیں چلتی یہ دھوڑتا رہتا ہے کٹنیز اور اس طمک کا جو سسٹم ہے یہ خود بخود چلتا رہتا ہے آپ کی اس پہ نہیں چلتی تو خدا بتانا چاہتا ہے جب تیری انٹرنل سسٹم پہ نہیں چلتی یہی تو نشانی ہے جو اس نے تمہارے وجود میں رکھی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں ہر وہ سانس جو لیتے ہو یہی قرآن کی آیات ہے جو اللہ کے بندے ہیں جو ذاکر بندے ہیں جو عابد بندے ہیں جو متقی بندے ہیں وہ چوٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو گزر نہیں جاتے اس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں اس کے نظام کو دیکھتے ہیں اور یہی چونٹیاں چاہیں تو پورے ڈیزرٹس و پورے خا کے آلم کو بھی جمع کر سکتی ہیں خدا نے ایسا ان کو سسٹم دیا ہے تو یہ سوچ جو چونٹی عجیب جملہ معصوم کا فرمائے جب تو چونٹی کی خلقت کو دیکھے گا اور جب اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا خدا نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائے اور پھر چونٹی سے ہٹے گا تو مچھر کو دیکھے گا پھر اس پہ غور کرے گا تو کہے گا یہ بھی اپنی بناوٹ میں کمپلیٹ آئے کیا شاکر خدا نے بنایا ہے پھر تو مچھر سے ہٹے گا کسی پرندے کی طرف جائے گا جیسے جیسے ہٹا جائے گا جیسے جیسے دیکھتا جائے گا تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا اس سے بہتر کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا یہی وہ بہتر چیز ہے یہی وہ کمال ہے جو خدا نے اسے دیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں جو با کمال ہے وہی کمال دے سکتا ہے کوئی بے کمال کسی کو کمال دے نہیں سکتا اب یہی کمال تھا جو حلوبائت آپ کو دینے آئے یہی کمال تھا جو حلوبائت نے اور پروردگار عالم نے آپ کی وجود مجاگر کرنا چاہا وہ کون سا کمال تھا فرما اتنی بڑی بناوٹ میں یہ چھونٹی آئے لیکن اس چھونٹی میں عقل نہیں ہے اتنی بڑی بناوٹ شہد کی مکھی آئے لیکن اس میں عقل نہیں ہے آئے انسان یہ تو ہے جس میں خدا نے عقل کو رکھا اور جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تب انسان قاتل حسین بنتا ہے اب نتیجہ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تب وہ انسان سیدہ کے دروازے کو آگ لگاتا ہے ایک جملہ ہے اسے سوچئے اور